اسلام علیکم پنجاب بھر کی تازترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں تازترین سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو جنوب سے لے کر شمال تک پنجاب کے اکثر مقامات پر کہیں ہلکے تو کہیں گیرے بادل موجود ہیں اس اشترات سے آج صبح کے دوران بھی پنجاب کے کئی مقامات پر دھوند کا راج برقرار رہا اور دن کے دوران بھی یہاں پر وستی پنجاب اور شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں دھوند کی تہہ موجود رہی دھوند کی تہہ کے اوپر بادل بھی موجود ہیں جو کچھ مقامات پر جس میں شمال مغربی پنجاب کی علاقے ہیں یہاں پر ریم جیم بونہ باندی کا سبب بن سکتے ہیں یہ بادل آپ کو پنجاب کے اکثر مقامات پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ہلکی سے متدل شدت کے دیکھنے کو ملتے رہیں گے اس کے علاوہ دھوند بننے کے امکانات بھی موجود ہیں جہاں پر دھوند کی تہہ موجود ہے وہاں پر امید ہے کہ کل کافی کمزور ہو جائے گی اور اس کے ٹوٹنے کے امکانات موجود ہیں لیکن کل بھی کوئی خاطر خواہ دھوپ دیکھنے کو نہیں ملے گی جس کے سبب کل بھی تھنڈ کی کیفیت بنی رہے گی فیلال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اگر بات کی جائے بارشے کی تو انتہائی شمال مغربی پنجاب شمالی پنجاب کے علاقوں میں گہرے بادل بننے کی امکانات موجود ہیں کیونکہ خیبر پختونخواہ کے راستے بادل داخل ہو رہے ہیں یہ شامرات سے کل صبح تک یہاں پر متاثر کر سکتے ہیں جس میراولپنڈی اسلام آباد اس کے علاوہ اٹک حضر حسن عبدال میاں والی کالا باغ کندیاں جند اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر بھلوال کندوال گجرات کھاریاں جہلہم پنڈہ دادن خان کے علاقے شامل ہیں تو ان علاقوں میں رم جھم بندہ باندھی ہو سکتے ہیں کسی بڑی بارش کا امکان نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو ہلکے پھلکے بادل کل بھی دیکھنے کو ملتے رہیں گے اگر دھوند کی بات کی جائے گلے دو دینوں کی تو فیلحال اگلے دو دینوں کے دوران بھی پنجاب کے اکثر مقامات پر فیلحال آج رات سے کل کے دوران تو دھوند بننے کی امکانات کافی مضبوط ہیں لیکن ستائیس سے امید ہے کہ اس کی شدت میں کچھ کمی دیکھنے کو ملے گی یا مشرقی شمال مشرقی پنجاب تک زیادہ شدت کے ساتھ رہے گی باقی علاقوں میں اس کی شدت کم ہو جائے گی یا پھر دھوند کے بادل ہی موجود رہیں گے لیکن اٹھائیس انتیس سے اس میں خاطر خواہ کمی دیکھنے کو ملے گی بات کیجئے یہاں پر سرسلے کی تو جو سرسلہ انشاءاللہ یکم سے تین فروری کے دوران اثر انداز ہوگا اس سے پنجاب کے جو شمالی شمال مغربی مغربی علاقہ جات ہیں علاقوں میں کافی اچھی باری دیکھنے کو ملے گی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے خطہ پوٹھوار سمیت بلہی پنجاب اس کے علاوہ برانی علاقوں کے ساتھ ساتھ نہری علاقوں میں پنجاب کے اکثر مقامات پر اس سیزن کی پہلی اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں جیسے جیسے تصویر واضح ہوگی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی فی الحال جو کنفرم ریپورٹ ہے اس کا انتظار کریں لیکن امید ہے کہ یہ سلسلہ کافی مضبوط ثابت ہوگا اور کئی مقامات پر اچھی بارش کا سبب بنے گا اور ان علاقوں میں شدید یعالہ باری کے امکانات بھی موجود ہوں گے کیونکہ یہ سلسلہ ایک لو پریشر کی حالت میں اثر انداز ہوگا تو اس کو خریج بنگال اور بحیر عرب سے نامالود ہواں کی مدد حاصل ہوگی تھندر سہل بن سکتے ہیں جو شدید یعالہ باری بھی برسا سکتے ہیں